موسیقی اگر دنیا کی کوئی بھی ملک ہوتے ہیں ان کی امیگریشن جو ہوتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں رابطے ہوتے ہیں قوانین ہوتے ہیں جن کے پازداری جو ہے مجھے لگتا ہر ایک کے اوپر اکلازم ہوتی ہے ہر شخص ان قوانین کو خود سے نہیں سمجھ سکتا اس کے لیے کسی نہ کسی کاؤنسلر کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے پاکستان سے بھی لاکھوں طلبہ بزنس مین اور ٹراولرز جو ہوتے ہیں وہ ہر سال دوسرے ملکوں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں ان انہوں نے اس حوالے سے کیا مشکل پیش آتی ہے اور اس کا کیا حل ہے ناظرین اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے امیگریشن کاؤنسلر رانہ اینام صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کو بھی ویلکم کہیں گے ہماری ٹرانسمیشن میں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کریں گے کہ یہ جو پاکستان سے کس قسم کے لوگ ہیں اور امیگریشنز ہیں جو امیگریشن ہے بیسکلی وہ کس قسم کی ہے زیادہ ہوتی ہے یہ بھی بتا کریں گے پاکستان سے زیادہ تر تو لوگ سکلڈ امیگریشن کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں جس میں ہمارے نوجوان انڈر تھرٹی جن کی ایج تھرٹی سے کم ہے ایجوکیشن ایمفل ہے یا ماسٹر ہے اور تین سے چار سال کا ایکسپیرینس ہے وہ فیوریڈ کیس ہیں پوری دنیا میں زیادہ تر جو امیگریشن ہو رہی ہے وہ کینیڈا آسٹریلیا یوکے اور پاکستان سے لوگوں کی پریفرنس بھی ان تین کنٹریز سے ہی ہیں کیونکہ شروع سے ہی پاکستان میں یہ تینوں کنٹریز فیوریٹ ہیں اس کے بعد پھر جو لوگ کلاس ہے ہماری جو جن کی ایجوکیشن کم ہے اور وہ ان کے پاس ہنر ہے لیکن ایجوکیشن کم ہے وہ لوگ زیادہ تر جا رہے ہیں یورپ میں مرکت کینیڈا کی پریفرنس زیادہ کیوں ہے کیا ادھر کے قوانین تھوڑے سے ریلیکٹ ہیں بلکل فیضہ بڑا اچھا کوئسٹن ہے آپ کا کینیڈا لوگوں کی پریفرنس اس لیے ہے ایک تو یہ ویلفر کنٹری ہے یہاں آپ کو وہ سارے بینیفٹس ملتے ہیں جو کہ ایک ویلفر کنٹری میں ملتے ہیں سب کو اس میں بچوں کی ایجوکیشن فری ہے میڈیکل فری ہے پر چائلڈ آپ کو سکس سے فائف ہنڈرڈ کینیڈین ڈالر آپ کو پی کرتا ہے اس کنٹری کے جو گورنمنٹ پی کرتی ہے اسی طرح آسریلیا بھی ہے یوکے بھی ہے لیکن جو آپ کا کوئسٹن تھا کہ کینیڈا ہی کیوں کینیڈا پیس فل ہے وہ امریکہ اور یوکے کی طرح بڑا رشی نہیں ہے آپ امریکہ کی لائف بہت سارے لوگ جو امریکہ وزٹ کر چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی لائف بڑی فاسٹ ہے بہت لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن ہمارے پاکستانیوں کو کینیڈایس لیے پسند ہے کہ وہاں لائف ذرا سلو ہے وہ بڑا اپنے سلو طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن پرفیکٹ ٹائمنگ میں کام کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ سلو ہے کہ اپنا کام بڑی سستی سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹائم کے مطابق امریکہ میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اگر آپ آٹھ گھنٹے ایک جوب کر رہے ہیں تو دوسری آٹھ گھنٹے پھر آپ نے سٹارٹ کرتے ہیں کینیڈا میں ایسا نہیں ہے اچھا آپ نے اس کے امیگریشن جو ہے اس کے لیے جو ایکسپریس ویزا انٹری ہو جاتے ہیں ایکسپریس انٹری کینیڈا کے لیے تو اس کے لیے ایک جو عام بندہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے جو مراحل ہے اس کی جو ریکائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو آسان لفظوں میں دیکھنے والوں کو بتا دیتے ہیں جی فرسٹ آف آل تو ایکسپریس انٹری میں وہ بندہ فال کرے گا جس کی پاکستان سے اٹلیسٹ فوریئرز بیچلر ہے یا ٹو یرز بیچلر ٹو یرز ماسٹر لازمی ہے اور جو فیورٹ کیس ہے وہ پاکستان سے ایمفل والا ہے ایمفل والا ہے یا جو کچھ پرفیشن ایسے ہیں جن کی بیچلر بھی کینیڈین ماسٹر کے برابر ہے لائک ڈاکٹرز فارماسسٹ فیزیو تھرےپیسٹ یا جو ویٹنری ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ اور پلس جو ہے لائر ہمارے یہ بھی کینیڈین ماسٹر ہی ہے اور اگر ان کا تین سال کا ورک ایکسپیرئنس ہے اور آئلڈز کا سکور یہ انگلیش لینگویج جو کورس ہے لائے ریک انگلیش کنٹری ہے ہم نے وہ لینگویج بھی بہتر مونی چاہدی ہے آہiin واہ آیا جاکے ہم نے پنجابی اللہ نہیں بولد ہاں اس لی پنجابی ان کے کچھ صوبوں میں پنجابی بھی ہے ہاں اگر ایسے آپ کے صرف پنجابی بھی تو نہیں کرو وینکوور جو ہے ان کی فرس لینگویج منجابی ہے لیکن مین جو ان کی لینگویج ہے فور امیگریشن وہ انگلیش تو انگلیش کا ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا ہے دو سے تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ایمفل ایجوکیشن ہے تو بہت اچھیا اور اس کے بعد تین آفٹر تھرٹی سے کم آپ کی ایج ہونا چاہیے تھی سال سے کم ایج کا کیا مصلا ہے کینیڈا نے جو کوشش کی ہے کہ ینگ جنریشن کے لوگ آئیں تاکہ وہ ہماری ایکانومی کو بوسٹ بھی کر سکیں یہ نہیں کہ بوڑے چلے جائیں اور وہ ان کے ویلفر الاؤنس پر چلے جائیں باپ میں تو پھر خاصی نزلہ باپ باکی بیماریوں کے علاج چلنا شروع رہیں گے اس وجہ سے اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ تھرٹی سے تھرٹی کے بعد والے بھی کوالیفائی کرتے ہیں لیکن ان کے پوائنٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تیس کے بعد پانچ پوائنٹ ہے پھر تھرٹی ون کے بعد پھر پانچ پوائنٹ ہے ہر ایک سال کے بعد اب اس میں کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ قویسٹن ہوتا ہے کہ کیا تیس سال کے بعد والے کوالیفائی نہیں کرتے جی کرتے ہیں اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پوائنٹس مزید اور کہاں سے مل سکتے ہیں پوائنٹس بھی بہت امپورٹن ہیں تو اس میں ان کی اگر کوئی بلڈ لیشن ہے کینیڈا میں تو وہ پوائنٹس مل جاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی جوب آفر آ رہی ہے تو وہاں سے پوائنٹس مل جاتے ہیں اچھا یہ پوائنٹس ہیں اور اگر آپ انگلیش کا ٹیسٹ ان کی ریکوائرمنٹس سے بھی اچھا کر لیتے ہیں تو اس سے پوائنٹس مل جاتے ہیں انگلیش کا ٹیسٹ جی عائٹس جسے کہتے ہیں اچھا عائٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹن ہیں جی یہ امپورٹن ہیں اس کے بعد جس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے پوائنٹس پورے کر لیتا ہے تو ہمارے پاس آتا ہے وہ یا اس کے پوائنٹس پورے نہیں ہیں تو ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس لے کے ہیں ہم ان کو کینیڈا سے ایکولینسی کرواتے ہیں ہم دیکھ وہ کینیڈا کو بھیج کے کہ ایکول ٹو کینیڈین لیول ان کا نہ بنتا ہے جیسے اب ہماری فور YEARS بیچلر ہے تو وہ کینیڈین بیچلر ہے یہ 2 was Bachelor ہے ہماری اور 2- YEARS ماسٹر ہے تو وہ بھی کینیڈین بیچلر ہے بہت سارے لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ماسٹر ہے 2- YEARS والا وہ ڈیاڈینا ماسٹر کے ایکولینٹ ہے یہ بالکل غلط ہے سال کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا کیس تو اس وجہ سے رفیوز ہو گیا کہ ہماری تو ماسٹر ہی نہیں تھی تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے ضرور رائے لیں یا بے شمار ویب سائٹز ہیں کوشش کریں کہ جو گورنمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کو فالو کریں اچھا کینے تھا میں کونسی ایسی سکلز ہیں یا ایسی جوبز ہیں جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے نمبر ون تو جتنے بھی یہ ٹریڈ کٹیگریز ہیں ٹریڈ سے مراد یہ ہے کہ کوک شیف پلمبر کارپینٹر ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ لوگ ان کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہوتی اور ان کے پاس یہ آئٹس بھی اچھا نہیں کر سکتے اب دوسری طرف پھر جو ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فارماسسٹ ڈاکٹرز نرسیز فیزیو تھرپسٹ لائرز سائیکالوجسٹ اجھے اسی بھی یہ سائیکالوجسٹ بہت زیادہ اس میں فال کر رہے ہیں یہ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اور بینکرز ہیں بینکرز بھی اکاؤنٹس ہیں اکاؤنٹس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے انجینئرز کی بہت ڈیمانڈ ہے آئیٹی پرفیشنلز کی بہت ڈیمانڈ ہے اچھا اب سیچویشن کوویڈ والی چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے سیچویڈنس کو لے لیں یا پھر مختلف ملکوں میں جتنے بھی جو لوگ ہیں کافی حد تک فسے ہوئے ہیں امیگریشنز بھی رکی ہوئی ہیں ایسے ہی ہے نا تو اب آپ لوگوں کو ایسے جو لوگ آپ کے پاس آرہے ہیں تو کیا مسائل پیش آرہے ہیں امیگریشن کینیڈا تو اپنا امیگریشن پروسس کر رہے ہیں یوکے بھی اپنا امیگریشن پروسس امیگریشن کہیں کی نہیں رکی ہوئی ہے کوویٹ کے باوجود امیگریشن پروسسنگ ہو رہی ہے تو سٹوڈنس مختلف ملکوں میں بھسے ہوئے ہیں ترےوڈنگ رکی ہوئی ہے اب دیکھیں نا جو سٹوڈنٹ سے کافی مختلف ان کو ہمیں فسے ان کے ایڈمیشنز بھی ہوئے ہیں مگر یہاں سے جا نہیں پا رہے ہیں جی وہ آن لائن بلکل وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے اس میں بہتری آ رہی ہے تو کچھ ہی دنوں بعد جیسے ہی جیسے اب یوکے نے ویکسین لگانا شروع کر دی ہے مگر دیکھیں نا اتنے پیسے لگا کے آن لائن اتنے ایکسپوزر تو نہیں اچھا نہیں سکتا پوری دنیا اس چیز میں فسی ہوئی ہے ہمیں اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا تو یہ میں بات کر رہی ہوں کہ لوگوں کو شکایتیں تو ہو رہی ہوں گی کچھ پرابلمز تو ہو رہی ہوں گی دیکھیں لوگ سمجھ رہے ہیں ان ہرڈلز کا شکایت تو ہو گی دیکھیں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک پوری دنیا صرف اس اکیلے بندے کے لیے یا ہمارے لیے تو نہیں ہے نا پوری دنیا کے لیے ٹریبلنگ بین ہے تو اگر وہ باقی سارے نہیں جا پا رہے تو ہم کیسے چلے رہے تو اس میں یہ ہے کہ چار پانچ ماہ کے اندر مگر آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ کینیڈا کی امیگریشن جو ہے وہ تو جاری ہے کینیڈا کی امیگریشن جو ہے وہ جاری ہے پروسیسنگ جاری ہے ٹریبلنگ ان کی بین ہے ویزا لگ جاتا ہے پھر جب ویزے کی ایکسپائری ہوتی ہے تو اس سے پہلے پہلے وہ کسی نہ کسی طرح انٹر کر لیتے ہیں کیا کیا کینیڈا میں جو ایجیکیشن کے لیے وہ فری ہے جو امیگریشن لے کے جاتا ہے وہ اس کی ایٹی سے سیمینٹی پرسنٹ ایجوکیشن فری ہے مطلب جو ایک کینیڈی نیشنل کے پاس فیسلیٹیز ہے وہ سیم اس کے پاس بھی ہے کلاس ون سے لے کے اور ای لیول تک بلکل فری ہے اچھا اچھا پھلی پندے جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ کن ملکوں میں ہے کینیڈا کے علاوہ کینیڈا کے علاوہ اس وقت جو ایڈوکیشن فری ہے وہ اٹلی پریفر کر رہا ہے پاکستان سے سویڈن میں بے شمار یونیورسٹیز فری ہیں بلکل فولی فنٹید ہے نوروے ہے نہیں کینیڈا میں بھی دیکھیں اگر آپ کینیڈیا نیشنل ہے تو 70 سے 80% آپ کی ایڈوکیشن فری ہے 30% کو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب میں جو پہ جاؤں گا تو میں آپ کو یہ پی کرتا ہوں وہ بھی ایک طرح سے آپ کی سیلری میں سے تھوڑا تھوڑا پارٹ جو ہے وہ کٹتا رہتا ہے آپ کے بچوں کی ایڈوکیشن فری ہے جو یورپ جانا چاہتے ہیں اگر وہ لیگلی نہیں جا سکتے تو اللیگل طریقے اپنانا شروع کر دیتے ہیں سب کو پتا ہے تو انتہائی گا تو اللیگل جو راستہ ہے جو امیگریشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بالکل اچھا کویسٹن آپ کا اس میں یورپ نے کچھ باڈیز بھی پاکستان میں انٹرڈیوز کروا رکھی ہیں جو سیمی گورنمنٹ ہیں کچھ ادارے ہیں جن کو یورپ کی کچھ انجیوز جو ہیں وہ فنڈنگ کرتی ہیں وہ کہ اتنا وہ کام کر نہیں رہی جتنا انہیں کرنا چاہیے لیکن سوشل میڈیا نے اس میں بہت زیادہ ویرنس دے دی ہے اب لوگ اس کو اتنا پریفر نہیں کر رہے جو یہ ایجنٹوں کے تھو اور یہ جو خوشکی کے رستے سے لوگ جاتے تھے یہ انتہائی غلط ہے انتہائی خطرناک ہے ترکی سے نکلتے تھے یورپ کے لیے سمندر کے رستے سے یہ انتہائی غلط ہے اور اس میں دیکھیں ہمارے پیرنٹس کا رول ہونا چاہیے بچوں کو ڈسکاریج کریں ٹھیک ہے اتنے برے حالات پاکستان کے نہیں ہیں کہ آپ اپنی جو ہے جان کو خطرے میں ڈالیں ٹھیک ہے اس کے لیگل لیگل وے ہے فیضہ لیگل وے ہے اتنے باکستان کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں اپنی بات کی تو پھر جو باہر جانے کی جو کرزما لوگوں کے اندر ہے جانا چاہتے ہیں سارے ملک سے باہر ٹھیک ہے تو باہر ہی جانا کیوں صرف ضروری ہے یہ بتائیں گا دیکھیں جو جو افورڈ کرتا ہے اور جس کی ایجوکیشن اچھی ہے یا جس کی اندر کوئی ایسا ایسی سکیلز ہیں میں سمجھتا ہوں انہیں ضرور جانا چاہیے میں لاسٹ بھی ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا وہاں بھی یہی کوئسٹن ہوا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فیملی میں سے چار پانچ آپ کے بہن بھائی ہیں ایک آر چلا بھی جاتا ہے تو اس سے کو فرق نہیں پڑتا آپ کی فیملی میں ایک اچھی ایویرنس پیدا ہوتی ہے آپ کی فیملی گرو کرتی ہے ایسے فرق نہیں پڑتا ہے ساری جائداد بیج دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھیجنے کے لیے وہ ساری جائداد جائے وہ پانی میں چلی جاتی ہے بلکل یہ مس اس کے لیے مس کونسپٹ ہے مس کونسپٹ ہے کچھ تو نہیں ہمارے خاندان میں سے کہیں ساری جائداد بیج کے ایک کے اوپر خرچہ کر کے اس کو نہیں کال دیا نہیں فیضا باقی سارے پڑھے ہوئے تھے نہیں وہ آپ شاہد سوڈنک بن گیا کوئی کچھ بن گیا وہ آپ شاہد بات کر رہی ہیں سوڈنٹ ویزا وغیرہ کی جس میں ہزاروں ڈالر آپ انیشل پی کر کے جاتے ہیں اب ایسا نہیں ہے جیسے میں آپ کو امیگریشن کی بات کر رہا تھا اب دیکھا جائے تو امیگریشن کیس میں ایک فیملی کا چار سے پانچ لاکھ رویہ خرچات ہے کینیڈا کی شہریت لینے کے لیے میکسیمم چار سے پانچ لاکھ خرچات ہے جس بندے نے ایمفل کر لیا یا ماسٹر کر لیا کیا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے چلے اتنے نہیں بھی ہیں تو فیملی میں سے وہ چار سے پانچ لاکھ رویہ اکٹھا کر سکتے ہیں وہ باتیں ختم ہو گئی کہ جیتنے پیسے دے کے جائیں ہاں انویسٹر کلاس یا بزنس کلاس وہ ایک اور شروع سی بات کی سٹوڈنٹ جاتے تو سٹوڈنٹ ویزے پہ نا وہ جاکے تو غیب ہو جاتے کچھ اور کام کرنے یہ غلط ہے نا یہ یا تو پیرنٹس اس کو آویرنس دیں ہم تو دیتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو اور میری کمپنی کو ہائیبرو لاؤس او سیٹ کو انیس سال ہو گئے ہیں ہم کسی ایسے سٹوڈنٹ کو لیتے ہی نہیں ہیں جس کا ہمیں پتا چل جائے کہ اس نے سٹوڈی چھوڑ دینی میں آپ کی آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا پیرنٹس کو خود نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ان کو پتا چل جاتا ہے پتا چل جاتا ہے سٹوڈنٹس کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو جاپ کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اپنی سٹڈی سا زیادہ اچھا انڈین چائنیز بنگالی بلکل یہ نہیں کرتے وہ جاپ بھی کرتے ہیں اور اپنی سٹڈی نہیں چھوڑتے اچھا دیکھیں آپ نے جاپ کرنی ہے نا آپ کریں آپ کے پاس بے شمار ٹائم ہے آٹھ گھنٹے آپ کی سٹڈی ہے اور پورے ویک میں آٹھ گھنٹے ہوتی بھی نہیں ہے ایزیلی آپ جاپ کر سکتے ہیں آپ اپنے اگلے سمیسٹر کی فیس بنا سکتے ہیں آپ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو زیادہ زیادہ محنت کر کے گھر میں بھی بھی بھیج دیتے ہیں ڈیورنگ سٹڈی ایمیگریشن میں تو آپ فری ہیں نا آپ جو مرضی کریں آپ نے کسی یونیورسٹی کو فی پے نہیں کرتے ہیں ایزانہ اینام صاحب آپ کی تشریف آفری کا بہت بہت شکریہ بڑے اچھی طریقے سے گائٹ کیا آپ نے جو لوگ بہت جانا چاہتے ہیں اور جو لوگ نہیں بھی جانا چاہتے ہیں دونوں طریقے سے آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی کہ راستہ کیا ہے صحیح کونسا ہے غلط کونسا ہے صحیح طریقے سے بھی جا سکتے ہیں غلط طریقے سے بھی جاتے ہیں مطلب اللی کا اللیگل دونوں طریقے سے جا سکتے ہیں مگر صحیح کیا وہ آپ کو خود پتہ ہے ہم نے تو یہاں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اب یہ نہ جائیے گا بلکل میں جائیے بھلے یہ آگے سے مجھے ایسے غور سے دیکھیں کہ لیگل ہو یا اللیگل ہو وہ کہے میں تو بھلا کے ان کے کام کو یہاں پر تمام کروا رہی نہیں ابھی کووڈ ہے ابھی نہیں جانا رکھ جائے تھانس لیں آپ کے گھر والوں سا ٹائمز میں جانے اللہ دے گا پیسے بریک لیجئے